یہ دیکھو آج میں بناوں گی مزے مزے کے یہ ایک سنیک سے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ بریڈ کے سنیکس ہیں یہ بلکل بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں مہمانوں کے ساتھ پیش کریں بچوں کو دیں تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اسلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے دین دنیا کی خوشیاں دے تو یہ چار پیس میرے بریڈ کے لے لیے تو بہت اچھی ان سے ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے یہ تقریباً آدھا کپ میں نے بیسن کا لے لیا یہ ویسے میں چمج کے ساتھ ڈا رہی ہوں تو چار چمج بنتے ہیں اور آدھا کپ بیسن کا بنتا ہے بریڈ پر ڈپیٹ کرتا ہے آپ نے کتنی بریڈ لے یہ کتنے بنانے ہیں اس پر ڈپیٹ کرتا ہے آپ جتنا بریڈ بنائیں یہ کچھ مثالیں گھر کے آئیں ہیں گھروں مثالہ، تھوڑی سی کلونجی، کالا نموک، زیرا، سوکہ دنیا اور ایڈ میرج تو یہ بلکل ڈبے والے مثالیں نہیں ہیں گھر کے مثالیں ہیں ان سے بہت ٹیسٹی ذیکہ آتا ہے اور بہت اچھے ہوتے ہیں گھر کے مثالیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا گول بناتی ہوں یہ گھرہ سا گول بن جائے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبکرائز کریں جنہوں نے کیا ہے بہت بہت شکریہ لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو فل واج کیا کریں تب پتہ چلتا ہے ریسپی کا کہ یہ ریسپی کیسے بنتی اور کیسے بنی ہیں تو ویسون تو چننے کا بنتا ہے چننے کی ڈال کا بنتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت ہلتی ہوتا ہے خاص طورت شگر کے مریضوں کے لیے ویسون کی بنی ہوئی چیز بہت اچھی ہوتی ہے یہ ایک چھٹکی میں فوڈ کلر ڈالتی ہوں یلو فوڈ کلر یہ سکپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں نہیں ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں ہم نے ویڈیو دکھانی ہوتی ہے ذرا سے ویڈیو پر شائننگ آ جائے اور اچھی لوکہ آ جائے اس لیے ہوتا ہے اور اس کا تو اس کا میں گھڑا سا ایک ٹھک سا گول بنا لیتی ہوں ایسے یہ تھوڑی دیر بعد اس کو چھوڑیں یہ تھوڑا سا اور گھڑا ہو جائے گا اور اس کا ذیکہ بھی اچھا ہو جائے گا اور اس میں میں نے تھوڑا سا سبس دنیا ڈالا یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ اور ٹھک ہو چکا ہے تو بس ہمیں اتنا ہی چاہیے اس میں پیاس ٹماتر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی صرف سبس دنیا ڈالنا ہے اور زیرہ وغیرہ میراج نمک بس تو یہ بریڈ میں لے لیتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی کٹوری کوئی گلاس ایسا ہے اس کا جا کوئی کٹر ہے شیپ دینے والا تو ایسی شیپ دینے گول گول یہ جو بریڈ بچی ہے نا یہ جو بچی ہے یہ والی اس میں ہم لیٹ بنایں ہم لیٹ بنا کر بیچ میں ڈالیں اور بچے شونک سے کھا لیں گے ورنہ بریڈ گرام تو بنتا ہی بنتا ہے تو یہ بلکل بھی ضائع نہیں ہوئے گی یہ میں نے چار پیس لیے اس لیے کہ میں بچوں کو بنا کر دیتی رہتی ہوں یہ میں نے صرف ویڈیو کے لیے دکھانے کے لیے اپنے ویوس کے لیے بنائیں تو یہ چار پیس دیکھیں کتنے مزے کے بن گئے ہیں بریڈ سے آرچیز بنتی ہے مٹھائی سے لے کے نمکین تاک اور بہت اچھی اچھی ریسپی بنتی ہے تو یہ میں فرائی پان ایدھر چڑھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ جلاتی ہوں اور اس میں بلکل اتنا اوائل کوئی نہیں ڈالنا ایک چمچ اوائل کا میں نے ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا گریس ہو جائے اس کو دی فرائی ہم نے نہیں کرنا تو ایک چمچ اوائل کا ڈالنا ہے بس ایسے ہی تھوڑا سا یہ گریس ہو جائے تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا یہ ایٹ اپ ہوئے اور یہ دیکھیں ہمارا ویسن بہت مزے کا فول چکا ہے اور بہت ٹیسٹی خوشبو آ رہی ہے اس کی یقین مانے یہ ایسی ریسپی ہے میمانوں کو میمان آئیں چائے کے ساتھ بیش کریں بسکٹ وغیرہ بزار سے چھوڑیں یہ تھوڑی اسی پانچ مٹ لگتے ہیں اس ریسپی کو بریٹ تو ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے کچن میں اور ویسن وغیرہ بھی ہوتا ہے تو بس گھر کی چیزوں سے چائے سے پہلے یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے تو یہ سارا ویسن دیکھیں میں نے چمچ کی مدد سے اس کے اوپر اپلائی کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے شامی کباب کی ٹکیا ہوتی ہے بلکل اس سے کم نہیں ہے اور مینی پیزا جیسے بنتا ہے بلکل مینی پیزا جیسی ہی تیار ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اس کو مینی پیزا بھی بولنے ہیں بریٹ مینی پیزا اور اس کا نام مجھے کمنٹ بکس میں بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے اور کیا نام لینا چاہئے یہ ساری بریٹ میں میں نے ایسے ویسن اپلائی کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں فرائی پان میں میں نے اس کو ڈال دیا اور الکی آنچ بلکل سلو رکھی ہے سلو آنچ پر یہ جو ویسن لگا رہے ہیں ویسن کچھا ہے تو ویسن اچھے طریقے سے پک جائے بہت مزے کا ٹیسٹی اس پر کلر آ جائے تو چولا آنچ سلو رکھنی ہے اور اس کو ڈی فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی نون سٹک کا برتو نود اچھا سا تھوڑا سا ایک چمچ آئیل ڈالیں یہ جو دوسرا ایسا اس کا اس پر دیکھیں چمچ کی مدد سے ایسے اس کے اپور اپلائی کر دیں اگر چمچ ساتھ چمٹ رہا ہے چمچ کے ساتھ لگ رہا ہے تو چمچ اسی آئیل میں نیچے تھوڑا سا ڈپ کر لیں تو اینر ایس بھی بہت مزے کی جو میرے چینل پر نئے دیکھنے والے ہیں وہ جلتی جلتی سبکرائز کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور جو میرے ویورز دیکھنے والے ہیں شکریہ دل کی گرائیوں سے بہت بہت شکریہ اور سب میرے ویورز میری ویڈیو پسند کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ یہ چار پیس میں نے بنایا تھے اور چاروں پیس میں نے دونوں طرف سے یہ ویسن اس پر لگا لیا اور اس کو میں تھوڑی دیر بعد چینج کرتی ہوں اس کا ایک حساب لٹاتی ہوں یہ دیکھیں آنچ میں نے اتنی رکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے خطرہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بلکل منی پیزا اور شامی کباب جیسا ہے شامی کباب منی پیزا بول جائیں گے اگر جس نے یہ کھایا تو تو یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے چائے کے ساتھ یہ ممان آ جائیں چار پانچ بنا لیں تو واہ واہ ہو جائے گی ماشاءاللہ پلیٹ بھری جائے گی اور بلکل بھی کھانے والے کو پتہ نہیں چلے گا جس کس چیز کی ٹکیا بنی ہوئی ہیں یقین مانے میں بچوں کو بنا کر دیتی ہوں کھاتے بھی ہیں لیکن پھر ہر بار پوچھتے ہیں کہ ماما یہ کس چیز کی آپ بنائی ہیں یہ اس سے بھی بڑھ کے مزے کی ہیں تو یہ دیکھیں کلر اس کے اوپر بہت مزے کا آ گیا یہ تینوں کو میں نے الٹ کیا یہ میں نے بعد میں ڈالی ہے اس کو میں نے ٹان نہیں کیا تو جب بھی میں بناتی ہوں بچوں کو چائے کے ساتھ الکی پھل کی بھوک ہو شام کی چائے کے ساتھ تو بچوں کو فوراں بنا کر دے دیں اور جو چھوٹے بچے ہیں سکول جانے والے بچے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں ڈائے پھر بلکل اور ان کو لینج بکس میں رکھے دیں یہ ویسون چننے کا بنتا ہے ویسون اور سات بریڈ یہ بچوں کو تو ویسے ہی بہت مطلب ہے الڈی ناشتہ چاہیے ہوتا ہے اور بچوں کو یہ بنا کر ٹی فون میں دیں تو بچے یہ دو ٹی فون میں بچے کو دیں اگر بچہ یہ دو کھا لیتا ہے تو آپ پرشان نہ ہوئے کہ سارا دین اس نے کچھ نہیں کھایا تو ما شاء اللہ بچوں کی صحت کے لیے بہت اچھی چیزیں اور بڑے تو کھاتے ہی کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں وہ چیز اچھی ہوتی جو بچے پسند کریں میں چھوٹے بچوں کو جب دیتی تھی تو ان کو بہت یہ پسند آتی تھی تو اب ما شاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں بچے تو پھر بھی یہ فرمیش بھی بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بلک کلر کی بلکل ڈرائے اور کرسپی بلکل ڈرائے اور ما شاء اللہ یہ اتنے کرسپی ہیں کہ میں کیا بتاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پلیٹ کے ساتھ کوئی اوائل نہیں کچھ نہیں اور میں اس کے اوپر بہت مزکی چیز لگانے والی ہوں ویڈیو اینڈ تک دیکھیں فل واج کیا کریں یہ دیکھیں شامی کباب سے کم ہے اب میرے پاس میٹھا میٹھا پیارا پیارا بہت مزک دھئی ہیں اور اس کے اوپر دھئی آ جائے تو کیا بات ہے واجیوہ یہ دیکھیں آپ مایونیز بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں دھئی نہیں تو مایونیز لگا لیں دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے وہ لگا لیں کریم لگا لیں تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ چار صرف ٹری میں پڑی ہوں پلیٹ میں تو ما شاء اللہ چائے کے ساتھ پیش کریں اوپر تھوڑا سا کیچپ لگا لیں جس چیز پر کیچپ لگا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جو بچے پسند کرتے ہیں ہماری چھوٹی سی منیاں کوئی چیز ایسی نہیں کھاتی جس کے پر میں ایسے کیچپ ایسی چیز بنا کے دیتی ہوں تو فوراں رہا کے کھاتی ہے اس کے پر صلاحات رکھ دیں آج کال مزے مزے کی گاجریں آ رہی ہیں ریڈ والی میں نے گاجر کش کی تھوڑی سی اس کے پر گاجر ڈالی ہے اور اس کے پر گرین سا کھیرہ کش کی آیا کھیرہ ڈالا ہے یہ دیکھیں ریڈ اور گرین وائٹ نیچے اور کتنا اچھا اس کا لک نظر آ رہا ہے تو ما شاء اللہ میری ریس بھی بہت اچھی ہے مجھے آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے تو اللہ سب کو کمیاب کرے سب دیکھنے والوں کو کمیاب کرے سننے والوں کو کمیاب کرے اللہ سب کی صحت دے صحت والی زنگی دے تو یہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں اور شیئر لائک کر دیا کریں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیسی مزے کی لک نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں میں اٹھا کر دکھاتی ہوں یہ منی پیزا یہ منی پیزا کی طرف کھائیں اور خوش رہے ہیں ہل دی رہے ہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی نئی نئی ویڈیو ملے گی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ 손 لگر numbers میرا تیجیز ہی دیکھون اگل یاد راست بین